نادیا خاور سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہے کہ جیسے آپ کوئی بات مجھ سے چھپا رہے ہیں کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کے دل میں ایسی کیا بات ہے جو چھپائی جا رہی ہے جس کو سن کر خاور کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں تم خوابخاں میں پریشان ہو رہی ہو اس پر نادیا پوچھتی ہے کہ آخر آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اتنی زیادہ رقم کا ارینجمنٹ کیسے ہوا مجھے آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا کوئی بات نہیں کی ہے جس کو سن کر خاور کہتا ہے کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو تم صرف عام کھاؤ گھٹلیاں مت گنو جس کو سن کر نادیا کہتی ہے کہ نہیں یہ بات تو میں جان کے ہی رہوں گی کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کیونکہ اس کو شک تو پڑ چکا ہے بلکہ یقین ہو چکا ہے کہ خاور بہت ہی لالچی انسان ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پیسے کے لیے اس لئے آپ دیکھیں گی کہ اس کا شک جو ہے اب وہ اس پر دھیان رکھنا شروع کر دے گی کہ آخر یہ انسان کب تک جھوٹ پولے گا کب تک یہ انسان ایسے اپنی یہ باتیں چھپائے گا لیکن وہ اس کے لیے کافی زیادہ پریشان ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر انسان کو کیسے پکڑے اور کیسے پتہ لگائے کہ اس نے یہ ساری رقم کہاں سے لی ہے اور کیسے حاصل کی ہے